دوستو ہمیں نومبر میں کچھ ایسے پودھے جرور لگانے چاہیے جو کہ سالوں سال آپ کے گارڈن میں بنے رہتے ہیں کھلے نہ کھلے لیکن آپ کے پلانٹ آپ کے ساتھ رہتے ہیں چاہے وہ سیڈ کی دوارہ ہو یا پھر کٹنگ کے دوارہ آپ گروہ کر سکتے ہیں تو آج میں کچھ ایسے ہی پودھے لیمٹیڈ ہی پودھے بتاؤں گی جنہیں آپ اگر اس نومبر کے منت میں لگاتے ہیں تو سالوں سال آپ کے گارڈن میں کھلتے رہیں گے جائیں گے بھی نہیں اگر ہم اندر پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کے جو کٹنگ ہوتی ہے ادھر ادھر گر کے اپنے آپ کو ملٹیپلائر کر ہی لیتے ہیں تو کون کون سے ایسے پودھے جو نومبر میں ہم اگر لگاتے ہیں تو سالوں سال آپ کے گارڈن میں بنے رہتے ہیں تو ویڈیو میں آپ سبھی لاس تک بنے رہے گا تبھی آپ لوگ کو پتا چلے گا ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے چرور چاہیے گا اچھلے دوستو بتاتے ہیں سب سے پہلے سے کون سے پلانٹ ہے جن کو میں نومبر میں لگانا چاہیے سب سے پہلے بات کروں یہاں پر ایک رانس انتما مہینی کی ہماری گنداؤدی گنداؤدی دوستو بہت اچھے سے ویڈر کی شروعات پودھوں سے ہوتی ہے اور میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلر ویڈیٹیز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے پومپوم فریائیٹی ہے اور میں اسی گملے میں آ رہے نہیں تو ان کو میں نے پینچنگ کر دیا تھا اس طرح سے گھنے ہو گئے ہیں تو اگر میں کٹنگ لگانے کے بعد کروں تو ان کی چھوٹی سی کٹنگ اسی دیکھ رہو نا یہاں سے چھوٹی سی کٹنگ لے لیں گے اور کسی بھی چیز میں آپ لگا دیجئے گا اس لئے دو یا تین دن میں اس میں جڑے بننے لگتی ہیں تو ہمیں یہاں پر چھوٹی سی کٹنگ کتنی بڑی لینی ہے وہ بھی بتا دے رہے ہیں دیکھئے اتنی چھوٹی سی کٹنگ آپ کو دیکھے لینی ہے زیادہ نہیں دو یا تین انچ کی کٹنگ لے سکتے ہیں اور ان کی چکشٹرہ لیپس ہیں ہٹا دیجئے اور انہیں کسی بھی ڈسپوزل گلاس میں گروہ بیگ میں یا آپ کملے میں بھی ان کی گٹنگ گاڑ دیں گے تو چل جائے گی تو یہاں پر میں گروہ بیگ لیرنگ چھوٹا سا اسی میں لگاؤں گی اور آپ چاہیں تو الویڈا جل بھی لے کے لگا سکتے ہو یا پھر آپ کو اس میں روٹنگ ہورمونز کچھ بھی لگا سکتے ہیں ابھی جو ٹائم چل رہا ہے بہت اچھا ٹائم ہے گروہ کٹنگ سے گروہ کرنے کا تو کبھی بھی لگا دو گے تو یہ چل جائیں گے کیسے بھی لگا دیں گے چاہے آپ اس میں روٹنگ ہورمونز یا لگائیں یا نہ لگائیں اس لئے اسی طریقے سے آپ مٹی میں گار دیجئے اسے اس طریقے سے بس ایک انچ مٹی کے اندر رکھئے گا اور آپ سے گولدادی آپ کی لگ جائے گی اور ٹائم جو تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو ان کو پینچ کر دیجئے پھر اور گھنا ہوتا جائے گا اور جب ان کا ٹائم آگے کھلنے کا نا تو کھلتے رہیں گے بیسے ان کی فلاورنگ پریل تک ہوتی رہتی ہے میں بتا تو پورے سال بھی ہوتی میرے پاس کچھ ایسے پلانٹس دینا جو کہ ابھی تک کھل رہتے ہیں اور میں نے پینچ کر دیا تاکہ ان میں پھر سے کھلیں اچھے سے آسکے ان سے ہوں فلاورنگ لے سکے تو فرسٹ یہاں پہ دوستو گولدادی ہے آپ لوگ جرور کٹنگ سے گروہ کریں اور میں نے کٹنگ گروہ کری ہے فلاورنگ میں دکھانے کے لیے بتا رہی تھی کہ آپ لوگ بھی بھی تمہارا کلانچوں کا پلانٹ ہے ریڈ والے ہیں اور بہت اچھی سے بھی گروہ ہو رہے کیونکہ یہی ٹائم ہے ان کی گروہ کا فلاورنگ دوستو فیال یہ سپرنگ سیزن میں کہتے ہیں آپ نے جب بتا دوں جنوری لگتی ہے اس ٹائم پہ کرتے ہیں ابھی تو فلاورنگ کی کٹنگ گروہ کرنے کا ٹائم ہے اور فلاورنگ جیسے کہ جھوپ ان کو اچھی ملے گی تب یہ کریں گے کلیاں ابھی فلا نہیں بن رہی ہے تو کٹنگ لگانے کا بیس ٹائم ہی ہے اکتوبر منت ہے ابھی ان کو ہم کٹنگ سے گروہ کر سکتے ہیں ہائیبریڈ والے دوستو ایجی ٹو گروہ پلانٹ ہے بہت اچھے سی بلومنگ کرتے ہیں ان کے جو فلاورنگ دوستو ہوتی ہیں لونگ ٹائم تک یا مہینوں تک دو تین مہینوں تک کھول کھلے ہی رہتے ہیں اور کلر آپ کو ریٹ یلو اورینج اور بہت سے کلر میں مطلب آتے ہیں تو کٹنگ سے اگر میں لگانے کے بعد تو ان کے چھوٹی سیکس ٹائم لے لگا سکتے ہو بتا دیتے کیسے لگانی ہے ان کے بھی دوستو کٹنگ سے ہی ہم سروعات کریں گے یہاں پہ یہ اتنی چھوٹی سٹائم ہے ہم لے لیں گے چھوٹی سٹائم سے دیکھیں آپ چاہتے ہیں پھر آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں بہت ایسی ٹو گرو پلانٹ ہے تو ملکہ سائیڈ میں رکھتے ہیں لیتیوں میں اپنا ایک گرو پیگ جس میں ہمیں کٹنگ کو لگانی ہے تو یہ ملنگ گرو پیگ لے لیا دوستو اور اسی میں سیمپل سی کٹنگ یہ لگتے ہیں میرے پاس دوستو ان کی کٹنگز میں کٹنگ سارے گر کسی کو چاہیے کلانچو ہائیبریڈ ایک سندوری کلر ایک ریڈ کلر لے سکتے ہیں ہائیبریڈ کلانچو کٹنگ کسی طریقے سے لگتی ہے چاہے دھوپ میں رکھیں چاہے میں رکھیں کوئی فرق نہیں پڑھنا بس پانے کا ذہان رکھیں اوبروٹنگ نہیں ہونی چاہیے پلانٹ ہمارے خراب ہو جائیں گے کلانچو کبھی آپ بھی تیار کر سکتے ہیں کٹنگ سے نیش یہاں پہ ہمارا ہے دوستو کاؤسکوم یعنی مرکفل اسے ملتے ہیں دیسی والی ویرائیٹی ہائیبریڈ والی ابھی ہائیبریڈ والی نرسری میں آگئی ہوگی اس میں آپ کو ڈیفرنڈ ڈیفرنس کلر دیکھی رہوں گے اور یہ نا آپ ایک بار اگر اپنی گارڈن میں لے آتے ہیں تو دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں ہے سالوں سال بنیں ہی رہتے ہیں ہوتا کیا ہے دوستو ان میں رہتے ہیں سیڈ جو کہ بہت ہی زیادہ ہارڈی سیڈ ہوتے ہیں بہت ہی سکت ہوتے ہیں اگر یہ مٹی میں گر جاتے ہیں تو اسی میں دبے رہتے ہیں جب ان کا ٹائم آتا ہے سیشن آتا ہے تو دیرو سارے ملٹیپلائے ہوکے اگھاتے ہیں انہیں میں نے بلکل بھی نہیں لگایا نہ سیڈ سے گرو کیا نہ کٹنگ سے گرو کیا ہے یہ سلف گروئنگ پلانٹ ہے یعنی کچھ سے یہ اگے ہوئے ہیں اور یہ ٹپ میں لگا ہوا تھا سیڈ ہوتے ہیں بلیک کلر کے یہ وہ بہت خوبصورت فول مخملی ٹائپ سے رہتے ہیں تو اگر اگملے میں گر جاتے ہیں نیش سیشن میں یہ پھر سے اگاتے ہیں ان میں اگر ہیبریڈ بریائیٹی دیکھیں گے تو آپ کو ریڈ وائیڈ پرپل اور بھی اورنج کلر میں بھی آتے ہیں تو انہیں بھی آپ لگائیے گا ایک بار تو ساروں سال آپ کے گارڈن میں ہمیشہ بنے ہی رہیں گے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں نیش دوستو مارا میری گولڈ ہے تو میری گولڈ کی کوئی بھی بریائیٹی ہو اگر آپ بھی لگاتے ہیں نومبر کے منت میں تو آنے والے ٹائم میں آپ کو دھیرو سارے پھول دیں گے یہ جو فلاور فلاان دیکھ رہے ہوں اسے میں نے لگایا ہوا تھا جولائی میں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے بلوم کر رہا ہے اور اس کی میں نے کٹنگ بھی گروہ کری ہے جو کہ ابھی بہت اچھے سے لگ بھی رہی ہے کچھ پہتے مرشاہ رہے لیکن اچھے سے دیرے کچھ ٹائم میں وہ سٹیپل ہو جائیں گے اور بھی فلاورنگ کرنے لگیں گے تو یہ دوستو جو ملائے آتی پوچھا کے لیے انہیں کی سریٹ میں نے گھنے میں ڈالے تھے انہیں سے یہ لگے ہیں تو انہیں کی کٹنگ دیکھیں میں نے لگایا ہوتا جو کہ پھول بھی کھلنا شروع ہو گیا کچھ میں نے پھول والی کلیوں والی بھی لگایا تھے کچھ جو سوپٹ و کٹنگ ہوتی ہے جو ہارڈ کٹنگ ہوتی ساری مطلب مچھور نیو ساری میں نے گروپ کری ہوئی ہے تو جو خراب ہونی ہوئی چاہیے باقی تو کٹنگ ہماری لگی جاتی یہاں پہ میری گول کو بھی ساروں سال اپنے گارڈن میں بنا کے رکھ سکتے ہیں کٹنگ کے دوارہ سیڈ بھی دوستو اس میں بنتے ہیں تو سیڈ سے بھی آپ لگا سکتے ہیں ساروں سال چلنے والی یہ پودے ہو نیش یہاں پہ دوستو ہمارا یہ لچمی گنیس کا بلانٹ بولا جاتا ہے اس کو صبح مارا جاتا ہے اور یہ بھی کٹنگ سے ایزلی لگ جاتا ہے یہ خاص کر کٹنگ سے ہی گروپ کیا جاتا ہے اور ہمیشہ گارڈن میں آپ کے بنے ہی رہتے ہیں تو یہ سال او سال چلنے والے پودے ہیں کٹنگ سے ایک بار لگا لیں گے تو دوبارہ ان کو آپ کو لگانا نہیں پڑے گا لانا نہیں پڑے گا گارڈن میں تو ہو سکے تو یہ بھی پودے اپنے گارڈن میں دوستو جرور ایٹ کریں نورسری میں لینے جائیں گے تو بیس یا تیس روپے میں اس طرح کے ان کے پودے آتے ہیں تو آپ ان کو ابھی اس نومر کے منت میں اگر لگاتے ہیں تو یہ سال پر آپ کے گارڈن سے نہیں جانے والے یا سالوں سال بنے رہتے ہیں کیونکہ ملٹیپلائے کرنا ایک ہمارا الگی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک بار اگر جو پودے ہم گارڈن میں ایڈ کریں تو وہ ہمیشہ بنے رہے ہیں چاہے کٹنگ کے درو یا پھر وہ مدر پلانٹ ہی کیوں نہ ہو تو یہ لچمیگنیز کا پلانٹ ہے دوستو انہیں بھی آپ جرور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں سالوں سال پھول دیتے رہیں اور گارڈن کی خوبصورتیں بھی بڑھاتے رہیں نشجہ ہمارا پلانٹ ہے دوستو یہ ہمارا جینیا کا پلانٹ ہے تو یہ بھی کٹنگ سے فلال لگ جاتا ہے اگر آپ گروہ کرنا چاہے تو ویسے تو یہ سیٹ سے لگنے والے اس لئے پلانٹ ہیں یہ دیسی والے ہیں اور ان کے اگر سیٹ جو نکلتے ہیں اگر ہم گملے میں ڈال دیتے ہیں تو ڈیرو سارے آپ کی گارڈن میں ہو جائیں گے وہ ڈیرو سارے ان سے پھول بھی لے سکتے ہیں اور ان کی جو ورائیٹی آتی ہے دیسی، ہائیوریڈ، مینیچئر، ڈواب، دون چاروں طریقے کی ورائیٹی آتی ہیں تو یہ والی ورائیٹی دوستو سال بھرین پرمننٹ والی ہیں ہمیشہ آپ کی گارڈن میں بنے رہے گی کبھی جاتے ہیں جب یہ تھوڑ سے مچھور ہو جاتے ہیں ان کو ہم سیٹ کلیکٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تو کبھی نہیں جائیں گے پھر سے ہم گروہ کر لیں گے کوئی بھی سیزن ہو تھنڈی گرمی برسات ہمیشہ یہ آپ کی گارڈن میں دیتے رہے ونٹر والے جو الگ ہوتے ہیں تو یہ فیلال پرمننٹ ہے تو پرمننٹ آپ کی گارڈن میں رہیں گے ہی کوئی بھی سیزن ہو ٹھنڈی گرمی برسات تو انہیں بھی آپ لوگ گروہ کرنا نہ بھولیں چاہے وہ سیٹ سے ہو یا پھر کٹنگ سے فور اگر سپینڈ ہو جا رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس طرقے کے پلان تو آپ سیڈ لاکے رکھ لیں پھر اپنے گارڈن میں ڈال دیجئے گا ہوتی جلدی گروہ ہو جاتا ہے نیشنیاں پہ دوستہ ہمارا ہے آپ راجتہ تو آپ راجتہ بھی ہمارے گارڈن میں سالوں سال سے بنا ہے یہ جو پلان دیکھ رہے ہیں یہ میرے گارڈن میں لگ بگ تین یا چار سال سے ہے تو کیا میں اس کے پرون کر دیتی ہوں پھر سے ہی گھنے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے پھول دیتے رہتے ہیں ان میں میں نے وائٹ کلر کا اور اس طریقے سے بلو کلر کی سیڈ ڈالے تھے سارے جرمنیٹ ہو گئے ہیں تو اب ان کو فلال میں کروں گے پرون ان کے سیڈ جو بلو والے ہوتے اس ہی میں ڈال دیتے ہیں تو اور بھی ڈھیلوں سارے ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک ڈریل بنایا ہوا ہے جو کی گیٹ کا میں نے آکار دیا تھا تو مطلب بہت اچھے سے بلومنگ کریں تھوڑی سی کم ہے لیکن جیسے بھی یہ کر ہی رہے ہیں تو انہیں بھی اگر ہم اپنے گارڈن میں چاہیں تو سالوں سال ایڈ کر کے رکھ سکتے ہیں سیڈ سے مطلب پلانٹ خراب ہو جاتا ہے تو ان کو کٹنگ سے یا فیس سیڈ دونوں طریقے سے لگا سکتے ہیں سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے دوست ان کو سیڈ سے لگانے کا ہوتا ہے آپ ڈال دیں گے بھی سیڈ دو اتین دن میں سپراؤٹنگ ہونے لگتی نیشٹ یہاں پہ دوستہ ہمارا گڑھل کا پلانٹ ہے تو گڑھل ہر کسی کو پسند ہوتا ہے انہیں سیڈ سے کٹنگ سے ہی لگایا جاتا ہے چاہے کوئی بھی ویرائٹی ہو ہائی بریڈ ہو دیسی ہو سارے کٹنگ سے ہی گروہ ہوتے ہیں کھلنے کا بھی کوئی سمع نہیں ہوتا ہے باروں مہینے یہ کھلتے رہتے ہیں آپ کے گارڈن میں اور سالوں سال بنے رہتے ہیں تین چار سال یہاں تک یہ بتا دو دس پندرہ سال تک یہ آپ کے گارڈن میں رہتے ہیں اگر زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو ان سے آپ کٹنگ کر کے ملٹیپلائے کر سکتے ہیں نیا پودہ تیار کر سکتے ہیں لیکن دوستو اگر اچھے سے فلاورنگ چاہیے ہوتی ہے تو ان کو اچھی سی دھوپ پانی کھات کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے گڑھل کے لیے تو یہ سارے چیزیں ہیں دوستو یہ سارے پلانٹ اگر ایک بار اپنے گارڈن میں کٹنگ سے لگا لیتے ہیں تو سالوں سال آپ کے گارڈن سے کبھی نہیں جانے والے ہیں ویڈیو کر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب جرور کریں کچھ کٹنگ سے لگنے والے جاتا اگر کٹنگ سے آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں تو کٹنگ سے لگ جائیں گے کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا ملتے ہیں دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے آپ سبھی اپنا خیال رکھئے گا ہیپی کٹنگ